والدہ مرہومہ کی یاد میں زرہ زرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے پردہ مجبوری اور بیچارگی تدبیر ہے آسمہ مجبور ہے شمس و قمر مجبور ہیں انجم سیماب پا رفتار پر مجبور ہیں ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں سبز و گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش زمیر ہے اسی زنجیر عالم گیر میں ہر شئے اسیر آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری آیا خوشک ہو جاتا ہے دل میں عشق کا سیلِ روان قلبِ انسانی میں رقصِ عیش و غم رہتا نہیں نغمہ رہ جاتا ہے لطفِ زیر و بم رہتا نہیں علم و حکمت رہزنِ سامانِ عشقِ آہ ہے یعنی ایک علماس کا ٹکڑا دلِ آگاہ ہے گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادہ بھی نہیں آنکھ میری مایہ دارِ عشقِ اننا بھی نہیں جانتا ہوں آہ میں عالمِ انسانی کا راز ہے نوائِ شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز میرے لب پر قصہِ نائرنگیِ دورہ نہیں دل میرا حیرہ نہیں، خندہ نہیں، گریہ نہیں پر تیری تصویر قاسد گریہِ پیہم کی ہے آہ یہ تردید میری حکمتِ محکم کی ہے گریہِ سرشار سے بنیادِ جان پائندہ ہے درد کے عرفان سے اقلِ سنگ دل شرمندہ ہے موجِ دودِ آہ سے آئینہ ہے روشن میرا گنجِ آب آورد سے معمور ہے دامن میرا حیرتی ہوں میں تیری تشویر کے اجاز کا رخ بدل دادا ہے جس نے وقت کی پرواز کا رفتہ و حاضر کو گویا پاپ باپا اس نے کیا عہدِ طفلی سے مجھے پھر آشنا اس نے کیا جب ترے دامن میں پلتی تھی وہ جانے نہ توان بات سے اچھی طرح محرم نہ تھی جس کی زبان اور اب چرچے ہیں جس کی شوخیِ گفتار کے بے بہا موتی ہیں جس کی چشمِ گوہر بار کے علم کی سنجیدہ گفتاری بڑاپے کا شعور دنیاوی اعزاز کی شوقت جوانی کا غرور زندگی کی آوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم صحبتِ مادر میں تفلِ سادہ رہ جاتے ہیں ہم بے تکلف خندزن ہیں فکر سے آزاد ہیں پھر اسی کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہیں کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار کون میرا خطنہ آنے سے رہے گا بے قرار خاکِ مرقد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا اب دعاِ نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا تربیت سے تیری میں انجم کا ہمقسمت ہوا گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا زفترِ ہستی میں تھی ذری ورق تیری حیات تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی وہ جماع قامت میں ہے جو صورتِ سرِ بلند تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرہ مند کاروبارِ زندگانی میں وہ ہم پہلو میرا وہ محبت میں تیری تصویر وہ بازو میرا تجھ کو مثلے طفلہ کے بے دست و پار ہوتا ہے وہ سبر سے نہ آشنا صبح و مسار ہوتا ہے وہ تخم جس کا تو ہماری کشتِ جامع بو گئی شرکتِ غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی آہ یہ دنیا یہ ماتم خانہِ برنا و پیر آدمی ہے کس تلس میں دوش و فردہ میں اسیر کتنی مشکل زندگی ہے کس قدر آسان ہے موت گلشنِ ہستی میں مانندِ نسیم ارضاں ہے موت زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قیت ہیں آلام ہیں کیسی کیسی دخترانِ مادرِ ایام ہیں کلبہِ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت موت ہے ہنگامہ آرہ قلزوں میں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں نئے مجالِ شکوہ ہے نئے طاقتِ گفتار ہے زندگانی کیا ہے ایک طوقِ گلو افشار ہے قافلے میں غیرِ فریادِ درہ کچھ بھی نہیں ایک متائے دیدہِ تر کے سوا کچھ بھی نہیں ختم ہو جائے گا لیکن امتہاں کا دور بھی ہین پسے نوح پردہِ گردوں ابھی دور اور بھی سینہ چاک اس گل ستاں میں لالا و گل ہیں تو کیا نالا و فریاد پر مجبور بلبل ہیں تو کیا جھاڑیاں جن کے قفص میں قید ہے آہِ خزان سبز کر دے گی انہیں بادِ بہارِ جاویدان خفصہ خاکِ پیسے پر میں ہے شرار اپنا تو کیا آرزی محمل ہے یہ مشتِ غبار اپنا تو کیا زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گاؤہر نہیں زندگی محبوب ایسی دیدہِ قدرت میں ہے ذوقِ حفظِ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقشِ حیات عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظامِ کائنات ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں آہ غافل موت کا رازِ نہاں کچھ اور ہے نقش کی ناپائے داری سے آیاں کچھ اور ہے جنتِ نزارہ ہے نقشِ حوا بالائِ آب موجِ مستر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب موج کے دامن میں پھر اس کو چھپا دیتی ہے یہ کتنی بے دردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے یہ پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا توڑنے میں اس کے یوں ہوتی نہ بے پروہ ہوا اس روش کا کیا اثر ہے حیاتِ تعمیر پر یہ تو حجت ہے ہوا کی قوتِ تعمیر پر فطرتِ ہستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو آہ سیمابِ پریشاں انجمِ گردو فروز شوخِ یہ چنگاریاں ممنونِ شب ہے جن کا سوز عقل جس سے سربزانو ہے وہ مدت ان کی ہے سرگزشتِ نوِ انسان ایک ساعت ان کی ہے پھر یہ انسان سوِ افلاک ہے جس کی نظر قدسیوں سے بھی مقاصد میں ہے جو پاکیزت تر جو مثالِ شم و روشن محفلِ قدرت میں ہے آسمان ایک نقطہ جس کی وسطِ فطرت میں ہے جس کی نادانی صداقت کے لیے بیتاب ہے جس کا ناخن سازِ ہستی کے لیے مزراب ہے شولہ یہ کم تر ہے گردوں کے شراروں سے بھی کیا کم بہا ہے آفتاب اپنا ستاروں سے بھی کیا تخمِ گل کی آنکھ زیرِ خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بیتاب ہے زندگی کا شولہ اس دانے میں جو مستور ہے خود نمائی خود فضائی کے لیے مجبور ہے سردیِ مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں پھول بن کر اپنی تربت سے نکر آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہد اس قوتِ آشفتہ کی شیرازبند ڈالتی ہے گردنِ گردوں میں جو اپنی کمند موت تجدیدِ مذاقِ زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے خوگرِ پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں موت اس گلشن میں جز سنجیدنِ پر کچھ نہیں کہتے ہیں اہلِ جہاں دردِ اجل ہے لادوا زخمِ فرقت وقت کے مرہم سے پاتا ہے شفا دل مگر غم مرنے والوں کا جہاں آباد ہے حلقہِ زنجیرِ صبح و شام سے آزاد ہے وقت کے افسوں سے تھمتا نادہِ ماتم نہیں وقت زخمِ تیغِ فرقت کا کوئی مرہم نہیں سر پہ آ جاتی ہے جب کوئی مصیبت نہ گہاں عشقِ پیہم دیدہِ انسان سے ہوتے ہیں روان ربط ہو جاتا ہے دل کو نالا و فریاد سے خونِ دل بہتا ہے آنکھوں کی سرش کا باد سے آدمی تابِ شکے بائی سے گو محروم ہے اس کی فطرت میں یہ ایک احساسِ نامعلوم ہے جوہرِ انسان ادم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں رختِ ہستی خاک غم کی شولہ افشانی سے ہے سرد یہ آگ اس لطیف احساس کے پانی سے ہے آہ یہ ضبطِ فغان غفلت کی خاموشی نہیں آگہی ہے یہ دل آسائی فراموشی نہیں پردہِ مشرق سے جس دم جلوگر ہوتی ہے صبح داغ شب کا دامنِ آفاق سے دھوتی ہے صبح لادہِ افسدہ کو آتش قبا کرتی ہے یہ بے زبان طائر کو سر مستے نوا کرتی ہے یہ سینہِ بلبل کے زندہ سے سرود آزاد ہے سائکڑو نغموں سے بعدِ صبح دم آباد ہے خفتگانِ لالہ زارو کوہ سارو رود بار ہوتے ہیں آخر انہوں سے زندگی سے ہم کے نار یہ اگر آئینِ ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح مرقدِ انسان کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح دامِ سیمینِ تخیل ہے میرا آفاق گیر کر لیا ہے جس سے تیری یاد کو میں نے اسیر یاد سے تیری دلِ درد آشنا معمور ہے جیسے کعبے میں دعاوں سے فضا معمور ہے وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات جلوہ گاہیں اس کی ہیں لاکھوں جہانِ بے ثبات مختلف ہر منزلِ ہستی کی رسم و راہ ہے آخرت بھی زندگی کی ایک جولانگاہ ہے ہی وہاں بے حاصلی کشتِ اجل کے واسطے سازگار آب و ہوا تخمِ عمل کے واسطے نورِ فطرت ظلمتِ پیکر کا زندانی نہیں تنگ ایسا ہلقے افکارِ انسانی نہیں زندگانی تھی تری مہتاب سے تابندہ تر خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر مثلِ ایوانِ سہر مرقد فروزاں ہو تیرا نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے سبزاِ نورستا اس گھر کی نگہبانی کرے موسیقی موسیقی